السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹرز بہت ہو چکے انجینئرز بہت ہو چکے اب نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ یو پی ای سی کی خدمت آزما سکتے ہیں اپنی پڑھائی جاری رکھتے ہیں آپ کو جان کر شاید بہت خوشی ہوگی تلنگانہ حکومت ہر سال سو بچوں کو یو پی ای سی کی اگزام کی ٹریننگ بلکل فری دیتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے حکومت کی طرف سے آ رہی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ہر حکومت نے اپنے اپنے طور پر اسکیم چلا رہی ہے ویسے ہی تلنگانہ حکومت بھی آپ کے لیے بہتری کے لیے مانائیٹی کے لیے یہ اسکیم چلا رہی ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ حکومت کس طریقے سے اس اسکیم کو انجام دیتی ہے ہم کیوں جا کر وہاں پہ اپلائی کریں کیونکہ حکومت کی طرف سے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک صحیح گائیڈ لینج مل سکتی ہے پروفیسر اسے شکر کو حکومت تلنگانہ نے مانائیٹی ویرفیڈ ڈیپارٹمنٹ نے توفانی طور پر ان کو کام دیتے ہیں وہی حساب سے انہوں نے اپنے کام کو انجام دیا ہے ناظرین ہم اب پروفیسر اسے شکر سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں تفصیلی آپ کو روبرو کریں گے تلنگانہ گورنمنٹ کی بہت ہی اہم اسکیم ہے جو سیویل سرویسز کے لیے سو منتخبہ امیدواروں کو مختلف ریپیٹڈ کوچنگ سنٹرز میں کوچنگ دی جا رہی ہے مانائیٹی ویلفیر کی جانب سے سو امیدواروں کو سالانہ سیلکٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو ریپیٹڈ انسٹیوٹس جیسا کہ آرسی ریڈی، برین ٹری، لا ایکسلنس اور ایسے ہی انالاغ ہیں ہیدراباد سٹیڈی سرکل ہے جو اپنے پسند کا کوچنگ سنٹر ہے وہ امیدوار کو سیلکٹ کرنا ہے جس کے بعد اس امیدوار کے سارے اخراجات حکومت تلنگانہ کے جانب سے دیے جا رہے ہیں کوچنگ کی ساری فی پے کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جو عدلہ سے تعلق رکھتے ہیں اسے تلوہ کو ماہانہ پانچ ہزار کا اسٹیفن دیا جا رہا ہے جو ہیدراباد کے تلوہ ہے ان کو دو ہزار پانچ سو کا اسٹیفن بھی دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سارے کوچنگ کے دوران ون ٹائم یعنی کہ ایک مرتبہ تین ہزار روپے بکس پرچیس کرنے کے لیے بھی ان تلوہ کو دی جا رہی ہے گرینڈ دی جا رہی ہے تو انشاءاللہ تلوہ اس کوچنگ کے بہتی اچھے نتائج براہمد ہو رہے ہیں موسیقی